بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سٹوڈنٹ یہ میں آپ کے لیے جتنی بھی پروبلمز ہیں چپٹر نمبر فور لانگ ٹرم سیکیارٹیز چپٹر نمبر فور آف فنڈمنٹ لاف فائننشل مینجمنٹ بائی وین ہون وہ میں آپ کے لیے سالف کر رہا ہوں اور اور یہ بھی اس کے اوپر آپ کو لیکچر منا رہا ہوں یہ لیکچر آپ کے کسی ایم ایس کے لیے نہیں ہے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کیونکہ باقی لیکچر جتنی بھی اس کی چپٹر کے لیکچر ہے وہ میں نے کسی ایم ایس پہ اپلوڈ کر لیے ہیں اس کا وہیں سے دیکھ لیجئے گا وہ انگلش میں ہے یوردمی اسی وجہ سے میں بنا رہا ہوں کہ اس میں وہ ساری چیزیں ریپیٹ ہوگی جو میں نے کسی ایم ایس کے لیکچر میں وہاں پہ آپ کو بتائی ہیں تو پہلا پرابلم امسالف کرتے ہیں یہ پرابلم نمبر ون گونزرلیز ایلیکٹرک کامپنی اس آوٹسٹینڈنگ ٹین پرسنٹ بانڈ ایشو ویڈ فیس ویڈیو آف ون تھاوزن پر بانڈ اینڈ تری ایئرز ٹھو میچیرٹی یعنی اس کے آوٹسٹینڈنگ بانڈ ہیں یعنی آرلڈی ایشوڈ ہو گئے ہیں اب کسی کے پاس یہ بانڈ ہے اس کی اوپن کوپن ریٹ جو ہے وہ دس فیصد ہے اور اس کی فیس ویڈی جو ہے وہ ایک ہزار ڈالر ہے اب یہ آپ اس کے میچیرٹی میں کتنے سال واقعی ہیں تین سال میچیرٹی کا کیا مطلب ہے یہ تین سال بعد یہی بانڈ ایک ہزار روپے کی اوپر کمپنی واپس لے کی اور جس کے پاس یہ بانڈ ہوں گے بانڈ روڈر کو ایک ہزار روپے ملیں گے ہر سال آپ کو انٹرسٹ ملے گا یہ بانڈ اب کس کے پاس ہے یہ شورسف انشورنس کمپنی کے پاس ہے شورسف وشیس ٹو سیل دیز بانڈ وہ ابھی کیا کرنا چاہتی ہے اس کو سیل کرنا چاہتی ہے اوپن مارکٹ اور اس کی کسی پارٹی سے باتشیت چل رہی ہے اوپن مارکٹ میں اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو فورٹین پرسن انٹرسٹ ملے گا یعنی اگر آپ بینک میں پیسے رکھتے ہیں تو آپ کو چودہ فیصد دے گا اگر آپ پیسی آر جگہ پی انویسمنٹ کرتے ہیں تو اوپن مارکٹ میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ چودہ پرسنٹ ہے یہ کوپن ریٹ چاہے نا یہ اس بانڈ کی اوپر ہے اٹھین پرسنٹ یہ بانڈ جس کے پاس بھی ہیں ان کو سو کی اوپر دس روپے ملے گا یعنی اٹھین پرسنٹ روپے ملے گا اور یہ بانڈ جب تک میچور نہیں ہوں گی یہ کوپن انٹرسٹ اس کی اوپر ان کو ملے گا لیکن اوپن مارکٹ میں آپ کو چودہ پرسنٹ مل رہا ہے اس کو کیا قیمت ملنا چاہیے ضروری ہے کیونکہ وہ ایک ہزار کا بانڈ اگر ایک ہزار بندہ روپے اس کے پاس انویسٹ کرنا چاہتا ہے یا شوہر سیف کی بانڈ لینا چاہتا ہے تو اس کو ٹین پرسنٹ ملے گا اوپن مارکٹ میں اس کو پورٹین پرسنٹ تو اسی وجہ سے اس کو یہ بانڈ کم قیمت میں سیل کرنے پڑیں گے اور ہم اس کی انٹرنسک ویلی کو ایسے معلوم کریں گے دیکھیں اس کی اوپر سب سے پہلتی ہے ایک ہزار کی اوپر آپ کو کوپن ریٹ کے حساب سے ٹین پرسنٹ کے حساب سے کیا ملے گا یہ انٹرسٹ ملے گا کتنا یعنی ایک ہزار پہلے سال آپ کو ٹین پرسنٹ کوپن ریٹ کے انٹرسٹ آپ کو سو روپے ملے گا دوسرے سال ایک ہزار فیس ویلی کی اوپر 10% آپ کو انٹرسٹ کتنا ملے گا 100 روپے تیسرے سال بھی آپ کو انٹرسٹ 10% کے حساب سے 100 روپے ملے گا اب ہم اس کی present value معلوم کرنا چاہتے ہیں باند کی جب ہم evolution کرتے ہیں تو دو چیزوں کی present value ہم معلوم کریں گے ایک اس کی face value یعنی maturity value کی present value وہ جب mature ہوں گے اسی سال سے لے کر present year تک اس کی ہم present value معلوم کریں باقی اس کی انٹرسٹ کی value ہم present value معلوم کر لیں گے اب اس کے ہم single amount کی value معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ چودہ فیصل کے حساب سے پہلے سال کا discount factor اتنا آ رہا ہے دوسرے سال کا اتنا آ رہا ہے تیسرے سال کا اتنا ہے یہ آپ table میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں present value interest factor کا جو table ہوتا ہے وہ single amount تو یہ اس کی present value 32 سال رہے ہیں 3 سال present value of interest receive 3 سالوں کے لیے اس کی 32 روپے present value بن رہی ہے پھر face value تیسرے سال آپ کو یہی چونکہ mature کتنے ساتھ بات ہوں گے تین سال بعد تو آپ کو کتنا ملے گا آپ کو ملے گا تین یہ تین سال کے اوپر تین سال کے اینڈ کے اوپر آپ کو ایک حضر ملیں گی اس کی present value اگر ہم معلوم کر لیں تو اس کی present value perfecter جو ہے نا وہ بھی یہی point six seven یہ six seven five zero تو وہ سیکس سیونٹی فور بن رہا ہے تو یہ face value کی present value انٹرسٹ کی present value جب میں ہم نے جمع کر لی تو bank کی price جو بننی چاہیے اس کی جو what should be the price that should be 907 اشاریہ ایک تین چار سات ڈالر ہونی چاہیے یعنی ایک ہزار سے کم کیوں 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 کی ایک ہزار اگر وہ انویسٹ کرے گا تو ان کو ٹین پرسنٹ ملے گی اسی وجہ سے وہ ایک ہزار پیس کو نہیں لے گا کوئی بھی بندہ اس کا دوسرے طریقہ بہت زیادہ ایسی ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ تین سالوں کے لیے equal amount equal interval and for three years that is nvd تو present value of nvd interest ساہ روپے کے nvd ہے تین سال کے لیے تو چودہ پرسنٹ اور three years کے لیے ہم نے یہ present value کے table nvd کے table میں ہم نے یہ والی value دیکھ لی تو 232 بند رہی ہے present value of the face value of the bond تو بند ایک ہزار روپے آپ کو تین سال بعد ملے گا تو ہم نے چودہ پرسنٹ کی single amount میں یہ والی value دیکھ لی تو یہ 232 اشاریہ ایک چھے 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 اشاریہ 972 تو یہ 907.13 2 ڈالر اس کی price بن رہی ہے تو یہ پہلا questions تھا اب ہم دوسرا question solve کرتے ہیں what would be the price per bond in problem one if interest payment were made semi-anvali ابھی تو یہ آپ کو ملتا ہے کتنے سال بعد ملتا ہے ابھی اگر آپ چھے چھے مہینوں کے installment بنا لیں تو وہ کچھ اس طرح کا ہوگا semi-anvali جب آپ کو ملے گا دیکھیں بانڈ کی face value ایک ہزار ہے اس کی پر آپ کو 10% interest coupon rate مل رہا ہے تو وہ سال کی جو amount بنیں گی وہ 100 روپے ہوگی اس کو جب ہم دو پر divide کریں گے تو ہمارے یہ 50 روپے ہمیں 6 month میں ملیں گے دوسرے 6 month میں بھی 50 ملیں گے تیسرے 6 month میں بچاس ملیں گے چوتھے 6 month میں اسی طرح یہ جو پہلے 3 سال کے اوپر ابھی 3 سال ہے لیکن پہلے 3 installment بن دیتے اب 6 installment بن رہے ہیں تو semi-anvali میں ہم کیا کرتے تھے یہ interest یعنی required rate of return کو 2 پر divide کرتے تھے اور سالوں کو 2 کے ساب تو ہمارے پاس ابھی periods وہ 1 2 3 4 5 6 اور جو required rate of return house کو ہم نے half پہ divide کیا دیا ہم کیا کریں گے اس 50 کی value معلوم کریں گے 7% کے احساب سے ہم نے 14% required rate کو 2 پہ divide کیا تو یہ present value بن گئی semi-anvali کے لئے اس 50 کی value ہم معلوم کریں گے تو یہ بن جاتی ہے 50 پہ لگا رہی ہے تو ہمیں یہ present value جو بن تھی ہے semi-anval کے case میں وہ بن رہی ہے 238 238.32 6 ڈالر تو اب ہمیں جو 3 سال کے end پہ ملے گی y3 dish 2 یعنی تیسرے سال کے دوسرے half پہ ہمیں یہ 1000 روپے مل جائیں گے اسی کے لئے ہم کیا کریں گے یہ value جو ہے نا یہ اس کی value کیا ہو جائے گی 0.66 34 تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے یہ آ رہا ہے اشاریہ 66 66 0.34 22 یہ ہمارے پاس اس کی جو price ہے وہ ہمیں کتنی دینی چاہیے 904 ڈالر اس کی present value یہ بن رہی ہے اگر میں آپ کو بتا دوں اگر یہ بانڈ جو پر والا ہے وہ ہمیں سے main ویلی اپنے اینٹری یا انٹرسٹ دے رہا ہے تو ہمیں کتنے 6 مہینوں کے بعد یہ پچاس ملیں گے 6 مہینوں کے بعد یہ 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 ہمارے پاس total periods کتنے بن رہے ہیں 6 بن گئے اس کا مہینوں کے ہم نے ملٹیپلائی گیا 2 کے ساتھ سیمینو انٹرسٹ would be divided we should divide the interest amount and discount rate by 2 and multiply the years by 2 تو years ہمارے پاس 6 بنتے ہیں تو ہم 6 کر دیا پریزنٹ ویڈی فیکٹر کی ہم 7 پر سٹ کریں گے کیونکہ required rate of return ہم کو 2 پی ڈیویڈ کیا اور اس کے لیے ہم نے 6 سالوں کے ساتھ یہ ہماری پریزنٹ ویڈی کے discount factors آ گئے تو ہم پریزنٹ ویڈی نکال this multiplied by this ہمارے پاس پریزنٹ ویڈیو یہ ہر سال کی ہمارے پاس آگئی تو اس کو جب ہم نے جمع کیا ہمارے پاس پریزنٹ ویڈیو فرم بار is 238.3269 ہمارے پاس یہ بن رہی ہے پھر یہ ایک ازار روپے ہمیں تین سال کے آخر میں ملیں گی اس کی لئے بھی ہم سات پرسنٹ اور یر کو ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی گیا اس کے اوپر ڈسکاؤن کیا تو 644.34 ڈالر ملے جب ہم نے ان دونوں کو ٹوائیڈ کیا تو اس پہ ہمیں 9904.6 اس کی ڈیو بن جاتی ہے بانڈ کی الٹرنیٹ میتھڈ کیا ہے چونکہ یہ پچاس تو انویٹی ہے چھیک انویٹی پچاس ہے اس کے اوپر ہم کیا کریں گے سال کتنے ہیں تین تو اس کا ملٹیپلائی کیسے ملٹیپلائی کیسے اس کو ٹو پی ڈیوائیڈ کیا تو اس کے انویٹی کے فیکٹر میں جب ہم نے 7% 6 سال کے لیے دیکھ لیا وہ 4.6 4.7 6 5 فیکٹر آرہا ہے اور اسی کے لیے جب ہم نے یہ دیکھ لیا تو یہ آرہا ہے یہ 238 آر آر ساری یہ والا فیکٹر بھی یہ ہونا چاہیے ٹیک 904 تو 7% کے لیے 6 سال کی نیچے جب ہم نے پریزن وائل یو دیکھ لی تو یہ ہمیں ملی تو اس کی بانڈ کی پرائس کیا نیچے 904 اگر وہ اینوال دے رہا ہے تو 907 دے اگر وہ سیمی اینوالی دے رہا ہے تو 904 دے پرابلم نمبر 3 سپیریئر سیمنٹ کامپنی is in 8% پریفر سٹارک سپیریئر کامپنی کے پاس کیا ہے 8% پریفر سٹارک issue outstanding with the share having worth of 10 dollar face value تو پریفر سٹارک کی اوپر میں نے آپ بتایا تھے کہ dividend جو ہیں پہلے سے mention ہوئے ہوتے ہیں کہ 8% dividend والا ہے یا 10% dividend والا ہے تو 8% basically اس پریفر شیئر کی اوپر dividend ملے گا اور یہ 10% yield کا مطلب گیا ہے کہ یہ اس کی اوپر آپ کو یعنی your required rate of return in the market is 10% what is the market price per share اس required rate of return کی اوپر آپ کو کیا وہ ہو نہ کیا price ملنا چاہیے تو dividend کا فرمولہ ہمارے پاس ہے prefer shares کا وہ میں نیچے سے copy کر لیتا ہوں اگر کہیں پہ ملا prefer shares اگر نہیں ہے تو اس کو ایسے کر لیتا ہے control c اور یہ کون سے پہ پرابلم نمبر 3 میں اس کو یہاں پر paste کر لیتا ہوں یہ میں نے paste کر لیا یہ فرمولہ ہم use کریں گے اس کی لئے فرمولہ ہے prefer shares کی value کو معلوم کر گے dividend on preferred shares divided by KB یہ فرمولہ ہے اس کی price کا dividend on preferred share divided by required rate of return اب اس کی اس میں required rate of return وہ ہے 10% اور اس کی اگر 100 میں 8% ملے گا 8 ڈالر کا dividend ملے گا 8 کام یہاں پہ کر لیں گے اور نیچے 10% کر لیں گے تو یہ question ایسے ہوگا یہ ہمارے پاس ایک سال سے لے کر فاریوار تک ہمیں یہ 100 روپائے 100 روپائے کا ڈالر ہے 100 روپائے کا preferred share ہے تو یہ $1 ڈالر ہمیں dividend ملے گا کیا ملے گا $ dividend اس کو کر لیتے ہیں اگر ہم پورٹ کر لیں 8 divided by required rate of return is 10% تو ہمارے پاس 80 روپائے آ جاتا ہے اس فرمولے میں آپ کیا کریں گے اوپر 8 ڈال دیں نیچے جو ہے نا وہ اشاریہ ایک سے فر یہ 10% ڈال دیں یہ value جب ڈال لیں گے تو when putting this value will get the price of the shares اب آگی کیا کہتا ہے what is the market price per share if interest rate in general rise so that the required rate of return becomes 12% what will happen to the market price per share اب اس case میں ہمارے پاس یہ جو kp ہے required ہو گیا جناب 12% اب 12% کیا کریں یہ فرمولا ہے ہمارے پاس چونکہ ڈیویڈن وہ ہی ہے 100 روپائی کی اگر 8% اپلائی کر لیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا ہمارے پاس آئے گا جناب 8 ڈالر 8 ڈالر ہمارے پاس ڈیویڈن ہے اور اس کی اوپر required ڈیویڈن جو ناب 12% ہے تو یہ زیادہ ہو گیا اس کو 12 کر لیں چک تو یہاں پہ آپ ڈیویڈن کر لیں اوپر ڈال دیں یہاں پہ آپ 0.12 کر لیں تو آپ کا جو price ہے وہ decrease ہو جاتا ہے 0.66 0.66 0.667 ڈالر ڈالر جو سٹاک ہے وہ کتنے کا سیل ہو رہا ہے جناب 20 ڈالر کا آپ کے پاس ایک share ہے ہیل کر پوریشن کا وہ بھی 20 ڈالر کا سیل ہو رہا ہے اور یہ آپ کو ڈیویڈن کتنا دے گا and expected to pay 1 ڈیویڈن دے گا at the end of the year if you bought اگر آپ یہ والا ابھی لے لیں اور سال رکھ لیں اس کے بعد 23 ڈالر کے اوپر اس کو سیل کر لیں اس سے آپ کو کتنا ریٹ اف ریٹ ملے گا آپ نے 20 ڈالر انویس کی ہے اس کے اوپر آپ کو ایک ڈالر کا جو ہے نا وہ آپ کو ملا ہے جناب ڈیویڈن اور پھر آپ نے 23 روپے اس کو سیل کی تو اگر ہم ٹوٹل گین لیں تو 3 روپے آپ کے پرائیس اپر سیشن میں آپ کو ملے ایک روپے آپ کو ڈیویڈن ملا ٹوٹل ہو گئی چار تو چار آپ نے انویسٹ کی تھے 20 تو اگر ہم چار کو بیس کے حساب سے دیکھ لیں چار روپے بیس میں کتنا بنتا ہے 20% ریٹن آپ کا بنتا ہے اگر آپ 20 ڈالر انویسٹ کرتے ہیں اس کی اوپر آپ کو سال میں چار ڈالر ملتے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہے کہ بیس روپے کے انویسمنٹ کی ساری دس بی ون بی نوٹ اچھا اب آپ یہ ایسا کریں کہ 23 یعنی وہ 20 شو آپ کو ایک سال بعد ملے گا یہ پہ پٹ کر لیں اور یعنی ایسا کر یہ آپ کا ہو جاتا ہے پی نوٹ یہ آپ کا ہو جاتا ہے ڈی ون اور یہ آپ کا ہو جاتا ہے پی ون تو یہ اگر آپ کی یہ ہو گئے تو اس کو آپ اس فرمولی میں جب پٹ کریں گے تو آپ کو 20 پرس ملے گا یعنی سال بعد پرائس مینس ابھی کا پرائس جمع ڈیوڈ 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 فائن اگر یہ آپ کا پی ناٹ ہے یہ آپ کا ڈیوڈ ہے یہ آپ کا پی ون ہے تو آپ اس فرمولی میں جب پٹ کریں گے تو آپ کو 20% آج جائے گا اب ہم کتنے سالوں جو پرائس ہے وہ کتنا آتا ہے 37.5 ہم دوسری strategy معلوم کر دوسری strategy میں کیا ہے دوسری strategy ہے expanding the timber holding and sale will increase the expected dividend growth rate to 18 11 percent but it will increase the risk of the company is the result the rate of return by the investor will increase from to 16 percent پہ لے required rate of return جو ہیں اب ہم آرے پاس 13 percent ہے اب 16 percent کو increase کر گا اگر آپ بزنس کو کیا کریں گے یعنی بزنس کو expand کریں گے اپنے بزنس کو جب آپ expand کرتے ہیں تو آپ dividend growth rate تو بڑھ جاتا ہے ساتھ میں business کا risk بڑھ جاتا ہے تو آپ ریقوائر rate of return آپ کے اوپر چلا جاتا ہے تو دوسرے کو دوسرے strategy کو کرتے اسے دی ون یہی ہے ڈی رہی جونکہ اس میں بھی growth rate کا ہمیں بتایا گیا ہے کب تک ہوگا یہ نہیں بتایا گیا تو ہم assume کرتے ہیں کہ دل since it is constant growth in dividend and forever تو dividend یہاں پہ آپ ڈالیں گے 1 point this one g کی value آپ بانیں 0.11 اور k ebay کی value آپ پھریں 0.16 تو اس کو جب انہیں سالج کیا تو ہمارے پاس 30 ڈالر پر شیئر اس کی price آگئی اب ہم آتے ہیں c strategy gp integrating and to retail stores will increase the dividend growth rate to 10% یعنی آپ کی g جو ہے na b b dividend میں جو growth آتا ہے وہ 10% rate پہ چلا جائے گا اور required rate of return میں آنا وہ 14% پہ چلا جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں اس strategy میں کیا ہے dividend تو وہ ہی growth rate جو انا وہ 10% پہ چلا جائے اور required rate of return 14% پہ چلا جائے constant growth کا فرمولہ یہ ہے price is equal to d1 divided by e minus g d1 کا مطلب ہے کہ dividend after one year اگر آپ کے پاس ابھی کہ dividend ہے تو یہ پہ d0 نہیں لگ گیا یہ d1 لگ ہے اس کا d1 سو جب ہم نے اس کو کر دیا تو پرائیس آگیا سینتیس اشاریہ پانچ پانچ کیا بتایا گیا ہے ہمیں کہ from the standpoint of the market price per share which strategy is best یعنی ان تین strategy میں بہتر کون سی ہے تو چونکہ share price کے حساب سی current strategy resulted in the price of 37.5 اگر آپ دیکھیں تو پہلے 37.5 ہے دوسری strategy کی واجہ سے price ہو decrease کر گیا تیسری strategy کی واجہ سے price ہو 37.5 ہے تو per share and the strategy in B provides the price $30 per share while share price in the third strategy is 37.5 so the firm may continue with the current strategy or after the third strategy وہ third strategy بھی کر سکتا ہے اگر چاہتا ہے کہ میری share prices بڑھے پہلے بھی 37.5 ہے باقی جو سوالات ہیں 5 problem 5 8 9 7 اس کو ہم discuss کریں گے اگر بھائی چھو سوالات ہے پہلی چار questions جو ہے اس لیکچر میں کافی ہے آپ کی feedback کا مجھے انتظار رہے گا یہ چینل اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ باقی اس طرح لیکچر ہوتے ہوں کسی مس پہ نہیں ہوں گے وہ آپ کو میں directly send کروں گا اور آپ کی comments بھی دیں اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آئی